جس کو خلیل بنایا اس کی بھی روحو نکالی جس کو زبی بنایا اس کی روحو بھی نکالی جس کو خلیم بنایا اس کی بھی روحو نکالی تمام پیغمبروں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا میں نہیں رہنے دیا وہ بھی دنیا جھوڑ کر چلے گئے تو ہماری کیا گنتی تمہاری کیا گنتی ان مالداروں کی کیا شمار ان رئیس اور ان قبیروں کے کون سی گنتیجر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ رہے جب وہ چلے گئے تو کون رہے گا اب اس اختلاف میں نہیں پڑنا ہے یہ بہت پاگلپن کی بات ہے بہت پاگلپن میں دنیا میں اس سے بڑھ کر کسی کو مجلوع اور دیوانہ نہیں سمجھتا جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب یا نبی یہ مرے نہیں یہ اس سے بڑھ کر پاگلپن دنیا میں کچھ بھی نہیں اور میں وہ منظر سنانا چاہیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑنے سے پندرہ دن پہلے ایک جنازہ میں گئے تھی جنازہ پڑھ کے آئے اور اممہ آئیشہ کے حجرے میں گئے بڑی گرمی تھی بڑی تیز دھوپ تھی آپ کو بخار چڑھ گیا اور اسی بخار کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا یا ویسال ہو گیا کہ آپ دنیا چھوڑ کر چلے گئے جو بھی زبان استعمال کی جائے کی جائے سکتی ہے انتقال پر بھی نہیں ناراض ہونا چاہیے ویسال کے معنی بھی انتقال کے ہوتے ہیں ویسال کے معنی ملنا ہاں ویسال کے معنی ملنے کے ہوتے ہیں انتقال کے معنی ہوتے ہیں ٹرانسفر ہونا یعنی آپ نے دنیا بھی زندگی چھوڑ دی اور برزخی دنیا کی طرف آپ ٹرانسفر کر گئے یہ کوئی گستاخی کا جملہ نہیں ہے یہ کوئی گستاخی کا جملہ نہیں ہے ویسال کے معنی اللہ سے ملنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وَاللہُمَّا رَفِقَ الْعَالَىٰ کہ اے اللہ رفیقِ عَالَىٰ کا ویسال چاہتا ہوں کیا کہا رفیقِ عَالَىٰ کا ویسال چاہتا ہوں آپ نے ٹرینسپر ہوتے ہوئے یہ کہا تھا تو ایسا میں انشاءاللہ دلائل سے ایسا سنجھاؤں گا کہ آپ کے دماغ میں انشاءاللہ بات بیٹھ جائے گی آپ مطمئن ہو جائیں گے آپ کی طبیعت خراب ہوئی بخار چڑھتا گیا چڑھتا گیا فیور بڑھتا گیا ٹمپریچر ایک سو پانچ ڈگری کے تقریباً آئی میں ایک سو پانچ اس لیے کہتا ہوں زمانے میں مشین نہیں تھی مگر صحابہ کا بیان ہے کہ جب اللہ کے حبیب کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تو ہم لوگ ملنے کے لیے جئے آپ کے سر پر رومال بدھا تھا رومال پر ہاتھ رکھتے تو رومال جلتا تھا سر بتاؤ کتنا جرم رہا ہوگا جب بدھنے والا رومال جل رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سات آٹھ دن کا وقت گزرا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد علی کو بلایا اور کہا کہ اے لی فلاں کو لے کر مدینہ میں چلے جاؤ اور مدینہ میں جتنے کوئیاں ہیں تمام کوئوں سے ایک ایک ڈول پانی لے آؤ پانی لائے گیا سات آٹھ کوئوں کا اللہ کے نبی اپنے اجرے میں کہا مجھے اسی پانی سے غسل کراؤ آپ کو غسل کر آیا گیا جب آپ نہا لیے مدینہ کے تمام کوئوں کے پانی سے تو آپ کا بخار تھوڑا سکم ہو گیا مدینہ میں یہ آواز گوج گئی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سبل گئی چاروں طرف ابھی صحابہ مدینہ کے اندر غمگین تھے لیکن یہ خبر پھیلی کی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار کم ہو گیا تو مدینہ کی گلیوں میں خوشی کی لار پھیل گئی لیکن رات گزرتے گزرتے صبح جیسے آیا پھر اللہ کے نبی کی حالت ویسے ہو گئی اور بخار اب دن بہ دن بہتاں چلا گیا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل نہیں رہے کہ اپنے حجرے سے نکل کر یمامت کے مسلم پر چلے آئے صحابہ آ کر کے بیٹے ہوئے ہیں بلال حرشی موزن رسول مسجد نبوی کے موزن ٹک ٹکی بات کر اللہ کے نبی کی دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نکل کر کے آئے آرہنے کے بعد نماز پائے آپ نے آواز لگائی کہ آئے علی تم اندر آ جاؤ اپنے داماد کو اندر بولایا حضرت عباس اندر گئے ان دونوں نے اللہ کے نبی کے دونوں بازوں کو تھاما اللہ کے نبی اتنے کمزور اتنے کمزور اللہ کے نبی ہو گئے کہ پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی صحابہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی کے دونوں قدم فرش پر لگر رہے تھے مگر اللہ کے نبی اس عالم میں بھی نکل کر کے آئے اور آ کر آپ نے بیٹھ کر کے اپنے صحابہ کو نماز پائی نبی کے ماننے والوں نبی کا کلمہ پڑھنے والوں تم اپنے مسکدوں کا مزہد معلوم کرو تم اپنی نمازوں کی خیریت معلوم کرو تیئی سال کی مدت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف دو وقت کی نماز قضا ہوئی ہے کتنی بار صرف دو مرتبہ تیئی سال میں نبی کی نماز قضا ہوئی ہے آج تمہاری نمازیں ادا نہیں ہو رہی اکثر مسلمانوں کی نماز قضا ہو رہی ہے تمہیں ادا کی فکر نہیں ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب خندق کے موقع پر جب دشمنوں نے یہ لغار کیا تو اثر کی نماز گئی اور ایک جنگ سے اکبار واپس ہو رہے تھے چلتے چلتے صحابہ تھک گئے اللہ کے نبی نے کہا آرام کرو جب آرام کرنے کے لئے چلے تو اللہ کے نبی نے کہا بیدار کون کرے گا حضرت بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ بیدار کرنے کی ذمہ داری میری اوپر ڈال دی جیئے میں بیدار کروں گا سر سو گئے بلال نے اونٹ سے ٹیک لگایا بلال کو بھی نھید آ گئی وہ بھی سو گئے سورج نکلا اللہ کے حبیب کی آنکھ کھل گئی آپ نے جلدی جلدی اپنے صحابہ کو غور سن نبی کے ماننے والوں اس امت نے نبی کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے یہی سمجھنے کی چیز خالی گلا شکوا مسجدوں میں خالی گلا شکوا میفلوں میں خالی گلا شکوا ہوتلوں میں خالی گلا شکوا اپنی اپنی مجلسوں میں کہ ہم برباد ہو گئے ہم برباد ہو گئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کرکے کہا بھاگو یہاں سے یہ شیطان کیوا دی آپ آگے گئے اور جا کرکے آپ نے فجر کی نماز وہاں پڑھائی صرف یہ دو وقت کی نماز پوری زندگی میں قضا ہوئی ہے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی اور کمزور ہو گئے تو آپ نے گھر میں بیٹھے ہیں ایسے کمرہ مسلے سے سٹا ہوا زیادہ دوری نہیں مگر اللہ کی رسول بلکل کمزور ہو گئے اما انشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صحابہ مسجدین آپ کی مسجد میں آپ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں بہت دیر سے آپ کا انتظار ہو رہا ہے اللہ کے نبی نے مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی نے کہا آئیشہ مروہ بابکن فلیسلے بناس اے آئیشہ بنا کہ قیدوں کی لوگ ابو بکر کو اپنا امام بنا لے اور قیدوں کی ابو بکر میرے مسلے پر کھڑے ہو کر کے نماز پائیں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مسلے پر یارِ غار ابو بکر صدی حضرتِ آئیشہ کے ابو کو اپنا جانشین بنایا ہاتھ دنیا دو دھڑوں میں بٹی ہے ایک سنیوں کی دنیا ہے ایک شیعوں کی دنیا ہے اور محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو لگاتار دو مہینہ حضرتِ آئیشہ کو ان کے اببہ کو عمر فاروق کو سارے صحابہ کو اتنی ناپاک گالیاں دی جاتی ہیں کہ کام سننے کو تیار نہیں ہوتا کہ ان لوگوں نے علی مرتضی کا حق چھل لیا مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی کے مسلے پر اگر کسی نے امامت کرائی تو عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دن آیا آخری دن آیا اتوار کا دن آیا اللہ کے نبی کا نبی کے ماننے والوں یہ نوجوان نسل جنہیں تقریر پورے دیش میں سناتے سناتے زبان گھس چکی ہے جب ہم لوگ کہتے تھے کہ چہروں پر داڑھیاں رکھو تو ان نوجوانوں نے کبھی نہیں سنا اور جب فلمی دنیا کے ناچنے اور گانے والوں نے اور ان کرکٹ کھیلنے والوں نے داڑھی رکھی تو ان نوجوانوں کے چہرے پر داڑھیاں آگئیں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اتوار کا دن آیا معلوم ہے آخری دن اتوار ہے سنڈے لاسٹ ڈے آف دا لائف آف محمد الرسول اللہ ہمارے نبی کی زندگی کا آخری دن سنڈے ہے آج جو تلہ ہے اللہ کے نبی پیر کے دن پیدا ہوئی ہے منڈے کو پیدا ہوئی ہے اللہ کے نبی منڈے ہی کے دن پیغمبر بنائے گئے اور اللہ کے نبی منڈے ہی کے دن دنیا چھوڑ کر گئے سوم میں اتفاق ہے سوم کے دن پیدا ہونا سوم کے دن نبی بننا اور سوم ہی کے دن دنیا چھوڑنا آپ سوم کو روزہ رکھا کرتے تھے تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سوم کو روضہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فیہِ ولیتو وفیہِ وعیستو میں سوم کے دن شکرانے کا روضہ رکھتا ہوں میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن میں پیغمبر بنایا گیا زندگی میں بول رہے ہیں بعد میں اسی دن آپ کی موت بھی ہوئی یہ نو ربیول اول بارہ ربیول اول کا جھگڑا اس میں جھگڑے ہیں دیکھ باؤ تاگے پیچھے ہیں وہ اگر چھڑوں گا تو بہتوں کا دماغ خراب ہو جائے گا یہ نو اور بارہ کا نو اور بارہ کا کلنروں کی ملانے کے بعد ساری تاریخیں غلط ہو جا رہی ہیں سب آگے پیچھے آ رہی ہیں مگر سوم میں کسی کا اختلاف نہیں اتوار کا دن آیا مغرب کی نماز عیشہ کی نماز پڑھ لی گئی عیدرتی عائشہ سے کہا کہ عائشہ علی کو بلا کر کے اندر کہہ دو آج ہے علی اندر گئے اللہ کے نبی نے کہا لی گھر میں دیکھو کیا چیز واقعی ہے علی مرتضی نے دیکھا دیکھنے کے بعد کہا کہ اللہ کی رسول چند درام میں اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اسے غریبوں میں بانٹ دو جب بانٹ کر کے آئے کہا اے علی جا کے دیکھو کہ کتنے قیدی ہیں اللہ کا رسول دنیا کو جو میسج و پیغام دیکھے گیا نبی کے ماننے والوں آج پوری دنیا کی حکومتیں ہیں رسول دو عالم کی تعلیمات کی چوری کر کے اپنی حکومتیں چلا رہی ہیں نام اور سمبل اپنی حکومت کا مگر وہ تعلیم جناب محمد الرسول اللہ کی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کو آزاد کر دو کہا ایک بھی غلام نہ ہو سم کو آزاد کر دو سارے غلاموں کو آزاد کروا دیں اما آئیشہ قالینوں پر سونے والوں ٹیوب لائٹوں اور مرکری کی روشنی میں زندگی گزارنے والوں تمہیں اپنے مرنے والوں کی قبروں کے ادھیرے اور وجالے کی خبر نہیں ہے اما آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے ہیں کہ آخری رات اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کی جو گزری تو کمرے میں چراغ جلانے کیلئے چراغ میں تیل نہیں تھا پروسن کے ہاں سے تیل ادھار لایا گیا اور لا کر کے تب جا کے چراغ جلایا گیا ایک مسئلہ اور بھی واضح ہوتا ہے بیچ بیچ میں میں کچھ بولتا جاؤں گا جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی نور تھے اگر اللہ کے نبی نور تھے تو چراغ جلانے کی کہیں ضرورت نہیں پڑنی چاہے سمجھ رہے ہو نا اس کو سمجھو ہاں مگر بیچ میں اور سنا دیتا ہوں میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نور تھے لیکن آپ نورِ ہدایت تھے کیا تھے نورِ ہدایت تھے آپ کے نور کے ذریعہ پوری دنیا کو ہدایت ملی ہے آپ نورِ ہدایت تھے ورنہ آپ کی زندگی کا سارا مسئلہ ہے جو نور ہوگا جہاں نور ہوگا وہاں ادھیرہ نہیں رہے گا رات گزر گئی فجر کی ازانوی نماز پڑھ لی گئی اللہ کے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہجرے میں سوئے ہوئے ہیں چٹائی کے اوپر کائنات کا پیغمبر سویا ہوا ہے سورج نکلنے کو ہجرے میں آئیشہ بیٹھی ہیں حضرتِ آئیشہ کی رہن پر جنابِ محمد الرسول اللہ کا سر رکھا ہوا ہے اندر سر کی طرف بیٹھی لگتے جگر فاطمہ کھڑی ہے اور فاطمہ کے اگل بگل میں حسن عین کھڑے ہوئی ہیں ایک طرف حسن کھڑے ہیں اور ایک طرف حسین کھڑے ہوئی ہیں حضرتِ فاطمہ اپنے ابو کو دیکھ رہی ہیں اللہ کے نبی کے سرانے پیالے میں پانی رکھا ہوا ہے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالتے ہیں اپنے سر کو اپنے چیرے کو بھیگوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم آئینی علاہ سکرات الموت اہلہ محمد کو موت کی سختیوں سے بچا لے تکلیف کائنات کا پیغمبر چند لب ہیں اور دنیا میں باقی ہے فاطمہ کے آنکھوں سے آنسو حسن و حسین جنہیں اپنے کندوں پر بٹھا کر نبی نے ایک بار نہیں سیکڑوں بار چوما نامہ کو دیکھ کر سسکیاں لے رہے ہیں صحابہ کرام مسجدِ نبیلی میں کھڑے ہیں اللہ کے نبی کی طریعت خراب ہونے کی وجہ سے دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر کے صحابہ رو رہے ہیں اور رو رو کر کے مسجدِ نبیلی میں گر رہے ہیں اللہ کے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک چند لمحوں کیلئے آنکھ بند ہو گئی بند ہونا تاکہ فاطمہ نے چیخ ماری آب تا ہائے میرے اببہ آنکھ بند چند لمحوں کیلئے ہوئی فاطمہ نے چیخ ماری ہائے میرے اببہ جب زور سے چلائیں تو اللہ کے نبی کی ہاں کھل گئی فاطمہ سینہ پکڑ کے حسن و حسین اپنے امہ کے دامر کو پکڑ گھر کے رو رہے ہیں اور نبی کے پائیتانے کھڑے بھیے اللہ کے نبی نے دیکھا کہا بیٹا کہا ہاں اببو اببو میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ چھوڑ کے چلے گئے میں برداشت نہیں کر پائی مجھ سے رہا نہیں گیا اببہ اللہ کے نبی نے کہا بیٹا بیٹا مدینے والوں نے اپنے کانوں سے سنا تھا فاطمہ جیسی بیٹی اس زمین پر کسی کے گھر میں نہیں پیدا ہوئی ہے اپنے باپ کی طرح پیٹ پر پتھر باپ باپ کر کے دن گزارا ہے روزہ رکھ رکھ کے گزارا ہے ہاتھ کا گھٹا اور کمر کا گھٹا نبی کو اپنے اببہ کو دکھا دکھا کر کے گزارا ہے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا مت رو نہ رو تسلی دیا حسن و حسین کو تسلی دیا مت رو رو نہیں آج کے بعد تمہارے اببہ کو اب کبھی نہیں تکلیف ہوگی یہ آخری دن ہے تکلیف نہیں ہوگی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آر وقت گزرا کہ اچانک آپ کے زبان سے جملہ نکلا صلی اللہ علیہ وسلم وما ملکت ایمانکم یا آخری نصیت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت کے لئے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ نماز 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 یعنی نماز چھوڑنا نہیں نماز نہیں ترک کرنا اور اپنے ماتائتوں کا خیال کرنا نوکروں کا خیال کرنا تمہارے جو نوکر چاہ کر تمہارے نیچے کام کریں گے ان پر رہم کھانا میرے عزیزو رمضان میں تم ایسی میں بیٹھے رہتے ہو تمہارا مسلمان نوکر تپش میں مزدوری کرتا ہے پھر بھی تمہارے دل میں رہم نہیں آتا سوٹتے ہو میرا لیبر ہے رسول نے مرتے وقت کہا تھا اللہ کا حق نماز بندے کا حق کوئی ماتہت ہو اس کو مدبول نہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھا آر وقت آر گزرا سوم کا دن ہے ہمارے نبی دنیا میں نہ رہے تو ہم اس زندگی پہ ناز کیوں کریں اتنا غرور کیوں کریں اور دنیا کی چند دن کی جو زندگی ملی ہے اگر اللہ نے کوئی نعمت دیا ہے تو اس کا استعمال ہم غلط کیوں کریں یہی سوچنے کی چیز اور تھوڑا مقت گزرا اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین سے بنا ماغ رہے ہیں اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آواز نکلی اللہ آہم رفیق اللہ علیہ یہی آواز نکلنی تھی کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ جو دونوں سینے پر پڑے تھے یہ دونوں ہاتھ لٹک کر کے زمین پر گر گئے اور دونوں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی فاطمہ نے چیخ ماری حسن حسین نے نانا نانا کا کر آواز ماری اتنی آواز نکلنی تھی کہ مسجد نبی میں آواز گئی سارے صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبیم لوگوں کو چھوڑ کر کے چلے گئے آواز جنگل کی آگ کی طرح مدینے میں پھیل گئی پردانشین خواتین اپنے مکانوں سے باہر نکل آئی چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں سے نکل کر مسجد نبی کے سامنے آ کر بھیل لگا دئیے اپنے ماں باپ کے مرنے پر وہ بچے اتنا نہیں روئے تھے جتنا آج جناب محمد الرسول اللہ کے جانے پر رو رہے ہیں چاروں طرف قرآن مچا ہے تمہارے پیغمبر کا انخلاق تمہارا پیغمبر جب مدینے کی گلیوں میں نکلتا تو سارے بچے دیکھتے کہ نبی آ رہے ہیں تو سائلنٹ ہو جاتے کہتے ہمارا نبی ہی ہم سے سلام کرے گا اللہ کے نبی بچوں کے قریب جاتے تو خود بچوں سے کہتے آپ سلام کرتے سارے بچے دور دور کر کے خود مسافہ کرتے تھے اور اللہ کے نبی ایک ایک بچے سے مسافہ کرتے اور مسافہ کر کے ان کے سر پر اور رخصار پر ہاتھ پھیرتے ایک صحابی جو جوان ہو گئے انہوں نے بیان کیا کہ لگتا ہے کہ آج تک نبی کے ہاتھوں کی تھندک میرے رخصار میں نظر آ رہی ہے جب اللہ کے نبی نے میرے رخصار پر اپنا ہاتھ پھیرا تھا آپ اندازہ کرو نبی کی یہ تعلیم سماج میں زندہ ہے مالدار ہو گیا تو دوسروں سے سلام نہیں کرتا بڑا ہو گیا تو سلام کا انتظار کرتا ہے تمہارا نبی بچوں سے سلام کرتا اور سلام کر کے ان کے سر رخصار پر ہاتھ پھیرا کرتا تھا حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عوالی مدینہ میں تھے انہیں خبر ملی وہاں سے بھانگے بھانگے آئے مسجد نبی میں صحابہ نے اپنے حوش کو کھو دیا عمر فاروق تلوار لے کر کے چلنا ہے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی مر گئے تو میں اس کی گردن کاٹ کر کے رکھ دوں گا وہ سوچتے تھے کہ جس طرح حضرت موسیٰ کوہ تور پر اللہ سے مناجات کے لیے گئے تھے ایسے ہی اللہ کے نبی مناجات کے لیے گئے ہیں لاؤٹ کر کے آئیں گے آئے ابو بکر اللہ رحم فائے فرمائے ابو بکر صدیق پر جنہوں نے امت کو فطنوں میں تو چار ہونے سے بچا لیا اندر گئے اللہ کے نبی کی اوپر چادر پڑی تھی ابو بکر نے روتے ہوئے اللہ کے نبی کی پیشانی کو چوم لیا چومنے کے بعد آئے مسجد نبی بی میں دیکھا سارے صحابہ بکھرے ہوئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں تلوار لے کر کے چلے لوگوں سے کہا کہ یہ لوگو خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ صد خاموش ہو گئے اور اس کے بعد ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے کہا یا ایوہنس اے لوگو من کان یابد محمدن فین محمدن قدمات میں وہ خطبہ سنا رہا ہوں جس کو ابو بکر نے پڑا تھا کہا اے لوگو سن لو جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد قدمات یہ نہیں کہا مات یہ عربی گرامر سنا رہا ہوں ایک ہدا ہے مات مات مانے مر گئے اور اگر اس کے ساتھ قتل لگا دیا جائے تو اس کے معنی ہوگا no doubt in his death ان کے موت میں کوئی شباہ نہیں یقینی طلب پہ مر گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ تلمان لے کر کھڑے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تقریر سن رہے ہیں ابو بکر صدیق نے قرآن کی آیت پڑیو ما محمد اللہ رسول کہت خلط من قبل ہی الرسول اف امات آ قتل ام قلبتم الا آقابکم کہ اللہ نے قرآن میں پہلے فرما دیا تھا کہ محمد تو ایک رسول ہے کہ اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ ان کا دین چھوڑ دو گے اس کے بعد کہا انکمیتن وینہم امیتونہ نبی تم بھی مرنے والے اور تم سے پہلے جو لوگ آئے وہ بھی مرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب ان آیتوں کو پڑھ کر کے سنایا عمر الفاروق کے ہاں سے تلوار گر گئی اور گرنے کے بعد عمر نے یہ کہا کہ مجھے لگا کہ یہ آیت آج ہی کی دن آسمان سے نازل ہو رہی تو آپ لوگ جانتے ہوگے انہیں سو چوراسی میں جب اندرہ گاندھی کا مرن ہوا تو میں جامیہ سلفیہ بنارس میں پڑھ رہا تھا یہ دنیا کا دستور ہے تو ابھی اندرہ گاندھی کے موت کا اعلان سرکاری طور پر نہیں کیا گیا تھا اس سے پہلے سیلیکشن ہو رہا تھا کہ اندرہ گاندھی کا جانشین کس کو بنایا جائے سمجھ رہے ہیں جانشین بنا کر سرکاری طور پر اعلان کیا جاتا ہے کہ اس ملک کا فلا پردھان منطری یا وزیر آزم ہے اس کے بعد اسی کے ساتھ اعلان ہوتا ہے کہ ان سے پہلے جو پردھان منطری یا وزیر آزم تھے وہ مر چکے ہیں سمجھ رہے ہیں اسی لیے مدینہ کے اندر جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے بارے میں لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی انتقال کر گئے تو فوراں ہوا کہ خلیفہ کسی کو بنائے جائے اور ان کی امارت میں اگلا کام کیا جائے خلیفہ بنانے کا وقت آیا تو وہ دھگرا ہو گیا دھگرا ہوا معجرین نے کہا میرا خلیفہ انساریوں نے کہا میرا خلیفہ اللہ کے نبی کے وسال اور انتقال کے بعد فوراں ایک نہیں چار چار اختلاف ہو گیا غور سے سنیے گا غالی موت نہیں بہت سارے مسئلوں کی گتی بھی سلج جائے گی انشاءاللہ دھگر غور سے سنیں گے جب لوگ آپس میں لگنے کے لئے تیار ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوفر آئے اور لوگوں سے کہا کہ یہ مدینہ کے انساریوں اے مہاجروں میں نے اپنے کام سے سنا تھا اللہ کے نبی نے کہا تھا آئیمت من قریش کہ میرے باپ خاندان قریش کے امام اور خلیفہ ہوں گے اس حدیث کو سمینہ تھا آج یہ دنیا آج اس ملک کے اندر جو مسلمان ظلیل ہو رہا ہے اہل حدیث کے پیچھے بہت سے عاشقی رسول نے نماز پڑھنے کو تیار نہیں تم سے سلام کرنے کو تیار نہیں تمہارے ہاتھوں کا زبیہ کھانے کو تیار نہیں رسول کا نام لے کر رسول کی حدیثوں کو پیروں سے کچھلا جا رہا ہے ٹھئی ورہا ہے نگاہ توڑ رہے ساماجی بائیکانت کر رہے اپنے گھروں سے نکال رہے کہتے ہو ملک کی عالت تمہارا انتشار دیکھ کر کے پنجابی نے ابھی بیان دیا ہے کہ اے مسلمانوں تم اپنے مسلک کے اختلاف کو چھوڑ دو ہم تمہارے ساتھ شرم کی بات ہے ایک قرآن ایک نبی ایک قبلہ ایک کلمہ لیکن ایک دوسرے کو برداست کرنے کوئی قوم تیار نہیں ہے مینمار ہونے والا ہے نیت نہیں آ رہی ہے ابھی لکھا ہے کسی نے کہ پانچ سو سال کا ثبوت بابری مسجد کے لئے تھا اس کو جب تسلیم نہیں کیا گیا تو پچاس سال کے ثبوت کو کون لانے کے لئے تیار ہوگا وطن کی فکر کرنا دا ایامت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اللہ کے نبی کی حدیث سنائی سارے انساری اور مہاجر سر جھکا کے تیار ہو گئے کہ اللہ کے عبید اگر رکع کر کے گئے ہیں اگر بتا کر کے گئے ہیں تو ہم ماننے کے لئے تیار ہیں خلیفہ کون بن گئے ابو بکر صدیق بن گئے اور ایک مسئلہ ہے سنجیدگی سے سنو لوگ کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی کا انتقال نہیں ہوا ماں صلی اللہ آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم تک سوالاک نبی ذرا ڈھونٹ کے لاؤ زمین میں کہاں گھر ہے جاؤ یہاں تک کہا جا رہا کیا کہا جائے ان دیوانوں کو کہ نبی کی قبر میں ان کی بیویاں پیش ہوتی ہیں ماں صلی اللہ ماں صلی اللہ سوالاک نبی آئے اس زمین میں ان کے قبرے کہا ہے جہاں ان کی بیویاں آ رہی ہیں جہاں ان کی فیملی آ رہی ہیں اور بتا دو ایک ہے نبوت اور ایک ہے خلافت غور سے سنیے گا اور رسمی تقریر نہیں کر رہا ہوں میں ایک عربی ادارے کا ودرش ہوں میں تفسیر پڑھاتا ہوں میں عدب پڑھاتا ہوں اس لئے ساری باتیں علمی میں کروں گا ایک ہے نبوت ایک ہے خلافت جب تک نبی زندہ رہتا ہے تب تک نبوت ہوتی ہے جب نبی نہیں رہتا ہے تو خلافت آتی ہے اگر نبی زندہ تھے تو ابو بکر خلیفہ کیسے بن گئے آتا ہے سوال نا تم کہتے ہو نبی کا انتقال نہیں ہوا تو ابو بکر خلیفہ کیسے بنے ان کے بعد عمر خلیفہ کیسے ہوئے ان کے بعد عثمان خلیفہ کیسے ہوئے ان کے بعد علی خلیفہ کیسے ہوئے ان کے بعد حسن خلیفہ کیسے ہوئے اگر زندہ تو ہے تو یہ خلیفہ کبھی نہیں بن سکتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لوگوں نے خلیفہ بنا دیا خلیفہ بنانے کے بعد معاملہ یہ پڑا کہ اللہ کے نبی کو دفن کان کیا جائے کچھ لوگوں نے کہا کعبہ ملے چلو کچھ لوگوں نے کہا فلا جگہ لے کر کے چلو پھر ابو بکر صدیق کہے انہوں نے کہا کہ نبی کی روح جہاں نکلتی ہے نبی کو وہی دفن کیا جاتا ہے اس لیے خجرہ تیہ ہو گیا کہ نبی کو اسی خجرے میں دفن کیا جائے گا جہاں روح نکلی ہے لیکن پھر اختلاف ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی قبر کیسی کھو دی جائے قبر کی دو قسمیں ہیں ایک بغلی ہے ایک لہدی ہے نہیں ایک صندوقی ہے ایک لہدی ہے ہمارے دے ہاتھ میں اسے دانت اگر بستی گوڑا کی طرف بچے مرتے ہیں تو بغلی قبر کھو دیتے ہیں اور باقی عام لوگوں کی قبرن صندوقی ہوتی ہے کھو د کر کے تکتہ رکھ دیتے ہیں کھائے نا ماملہ آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ دولنا وشکل غیرنا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نبیوں کے لئے لہدی قبر ہے اور باقی لوگوں کے لئے صندوقی قبر ہے اس لئے بات تیہ ہو گئی اور ایک چیز بتا دو اس کو جانو سمجھو اللہ کے نبی کا انتقال شوم کو ہوا اور دفن کیا گیا ہے بدھ کے روز بارہ وقت کی نمازیں گزر گئی اگر اللہ کے نبی زندہ تھے تیہی سال میں تو وقت کی نماز قضا ہوئی بلال پانچوں وقت ازام دے رہے ہیں مدینہ والے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا اللہ کے نبی بارہ وقت تک لگا تہار اپنے کمرے میں سوتے رہیں گے سمجھنے کی بات ہے نا سوم کا دن گزر گیا منگل کا دن گزر گیا بدھ کا دن آیا تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی تجیز و تکفیر مکمل ہوئی اللہ کے نبی کو جب دفن کر دیا گیا تو آپ کی بیٹی لگتے ہیں اگر مدینہ کی گلیوں میں رو رہی ہے اور دیوانہ وار فاطمہ چل چل کے مدینہ والوں کو سنا رہی ہے کہ سبت علیہ مسائبو لو انہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا مدینہ والوں تمہارا نبی مرا ہے نبی کی بیٹی فاطمہ پر اتنی بڑی مصیبت آئی ہے کہ اگر دوبار میں سورت پر ڈال دیا جاتا تو سورت کی روشنی ختم ہو جاتی سن رہے ہو فاطمہ مدینہ کی گلیوں میں کہہ گئے ہو رہی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے حبیب نے اپنی لگتے لگر فاطمہ کو بلایا آئی تھی کمرے میں کہا بیٹا کمرے میں آئی تھی تو اللہ کے نبی نے فاطمہ کو بلایا کہا بیٹا درہا ہیدھر ہو قریب آئیں کہا نہیں اپنا کان اپنے اببہ کے موں کے خریب کرو کچھ کہنا چاہتا ہوں فاطمہ نے کان قریب کیا اللہ کے نبی کو کچھ کہنا تھا کہا دیئے فاطمہ رونے لگی پھر اللہ کی ربی نے بلا کہ فاطمہ ادھر اکرام کرو اللہ کی ربی نے کچھ کہا تو فاطمہ ہسنے لگی اما عائشہ نے فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ بات کیا تھی کہ ایک بار تو رونے لگی اور ایک بار تو ہسنے لگی تو فاطمہ نے کہا اببہ نے کہا تھا کہ میرے بیٹے میں دنیا چھوڑ کے جانے والا ہوں تُس سے جدہ ہونے والا ہوں جدائی کا لفظ سنا کہ میں بیتاب ہو گئی رونے لگی اور دوسری بار بلا کے کہا بیٹا سب سے پہلے میرے خاندان میں تُوہ کے مجھ سے ملے گی تو میں خوش ہو گئی کہ اببہ سے جدائی کے دل لمبے نہیں ہیں جلدی ہی اببہ سے ملاقات ہو جائے گی تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں نہ رہے اللہ کے حبیب بھی دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے ان کے اوپر بھی مہت آگئے چلے گئے چلے گئے